تو کتنے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم بیوی کے ہاتھ سے فارغ ہو سکتے ہیں تو حیاء کے خلاف ہے لیکن چونکہ نکاح سنت ہے اور عبادت ہے تو عبادت کے مسائل بھی ہوں گے اور ان مسائل کا حل کرنا جو ہے وہ علماء کی ذمہ داری ہے تو یاد رکھئے کہ اگر آپ آسان جواب مجھ سے پوچھے کہ بیوی کے ہاتھ سے فارغ ہو سکتے ہیں تو میں کہوں گا ہاں شریعت اس کی اجازت دیتا ہے لیکن بیوی کے ہاتھ کے علاوہ اپنے ہاتھ سے یا دوسری غیر عورت کے ہاتھ سے فارغ ہونا یہ گناہ کبیرہ ہے ادر المختار مشہور کتاب ہے اس میں لکھا ہے سوال کسی نہیں پوچھا ہے کہ بیوی کے ہاتھ سے مشزنی کر کے شہر فارغ ہو سکتا ہے تو انہوں نے دو صورتیں لکھی ہے کہ ان دو صورتوں میں شہر جو ہے وہ بیوی کے ہاتھ سے فارغ ہو سکتا ہے ایک یہ کہ بیوی حیز میں ہے دوسرا یہ کہ بیوی نفاس میں ہے اور شہر کی شاوہ جو ہے وہ عروج پر ہے تو اس حالت میں بیوی کے ہاتھ سے فارغ ہونا جائز ہے اور بلا وجہ بیوی کے ہاتھ سے فارغ ہونا یہ مقروحی تنظیحی یعنی حراب کے قریب ہے کیونکہ اس اگر آپ ہاتھ سے فارغ ہوں گے بیوی کے ہاتھ سے تو بیوی کا حق جو ہے وہ ساکت ہوگا اور یہ بات یاد رکھیں اللہ رب العزت نے مومنین کی جو صفات گنوائیں ہیں کہ وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہوں گے نماز کے پابند ہوں گے وہ عاجزی کرنے والے ہوں گے زکاة ادا کرنے والے ہوں گے نفس کی پاگیزگی کرنے والے ہوں گے ان میں یہ ایک صفت بھی ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُوا کہ وہ اپنی شرمگاؤں کی بھی حفاظت کرنے والے ہوں گے یہ بات یاد رکھیں کہ بیوی کے ہاتھ کے علاوہ اپنے ہاتھ سے یا کسی دوسری لڑکی یا مرد کے ہاتھ سے فارغ ہونا یہ گناہ کبیرہ یہ بات یاد رکھیں اگر ایک شخص کو بھوک لگ رہی ہے تو بھوک لگنے کے بعد کوئی اسے یہ نہیں کہے گا کہ تم جا کے چوری کرو اور کھا لے ہر کوئی اسے کہے گا جا کے محنت مزدوری کر کے کھاؤ اور اسی طرح اگر آپ کی شہوت عروج پر ہے تو اپنے چوری کا راستہ نہیں اپنا اپنے نکاح کی طرف جانا ہے اور یہ آپ کا اختیار نہیں کہ آپ کہیں کہ میں مرزنی کرتا رہا ہوں اور پچاس سال تک میں شادی نہ کروں کچھ چیزوں کے اختیار اللہ نے ہمیں نہیں دیا اب اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے جبر ہے کہ اگر آپ کی شہوت عروج پر ہے شہوت غالب آ رہی ہے تو آپ نے نکاح باننا ہے آپ نکاح باندیں گے تو کسی دوسری لڑکی کا گھر آباد ہوگا اللہ آپ کو اولاد دے گا اسی طرح اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ کسی فیکٹری کرخانے میں کام کھرے گے اس فیکٹری کرخانے سے ہزاروں لوگوں کا روزگار چلے گا یا آپ کے باس کی دولت میں اضافہ ہوگا وہ آگے غریب و فقیروں میں بانٹے گئے سے دنیا کا نظام مملکت یہ ایسی ہی چلے گا اور یہ بات یاد رکھیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوگئے ان کے ہاتھ جو ہیں ان میں ان کے ہاتھوں میں حمل ٹہرا ہوگا لوگ پوچھیں گے یہ کیسے لوگ ہیں یہ عورتوں کے پیٹ میں حمل ٹہرتا ہے اور ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ حمل ٹہرا ہوگا تو پھر آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے مجزنی کیا کرتی اور اگر آپ مجزنی کر رہے ہیں ہاتھ سے اپنے آپ کو فارغ کر رہے ہیں اور آپ جواز اس بات کو دلیل آپ اپنے نفس کی دلیل یہ مان رہے ہیں کہ مجھے تو اپنے سٹینڈر کی لڑکی نہیں مل رہی میں ڈاکٹر ہوں تو جب تک ڈاکٹر نہیں ملے گی تو میں تو مجزنی کرتا رہوں گا میں انجینئر ہوں کوئی پڑی لکھی لڑکی نہیں ملے گی تو مجزنی کرنے کا جواز بنتا ہے اور میں پروفیسر ہوں تو مجھے پروفیسر لڑکی چاہیے یہ جواز نہیں مجزنی کا آپ نے گناہ اور مجزنی سے بچنا ہے تو اپنے سٹینڈر کو آپ نے گرانا ہوگا اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ لَمْ يَسْتَطُعْ مِنْكُمْ قَوْلًا مَنْ يَنْكِحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُ اگر آپ آزاد عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے طاقت نہیں آپ کی وہ آپ گناہ سے بچنے کیلئے کسی باندی سے نکاح کر لیں اور یہ بات یاد رکھئے باندیاں وہ ہوتی ہیں جو علامی کی اسیت رکھتی ہیں تو اسی طرح اگر آپ پروفیسر ہے اور آپ کو پروفیسر نہیں مل رہی کسی عام لڑکی سے شادی کر کے خود کو گناہ سے بچائیں ورنہ آپ کیلئے مرزنی کا اس بات کا اختیار نہیں کہ میرے سٹینڈر کی لڑکی مجھے نہیں مل رہی اور اسی طرح اگر آپ ڈاکٹر ہیں آپ کو ڈاکٹر نہیں مل رہی لیڈی ڈاکٹر تو یہ آپ کیلئے مرزنی کرنے کا اختیار نہیں قرآن نے فرما دیا ہے کہ اپنے سٹینڈر کو گراؤ سٹینڈر کو گرانے کے بعد آپ کی شہوت بھی پوری ہوگی اور کسی کا گھر بھی بسے رہا تو اللہ رب العزت ہم سب کو پریشانیوں سے جو ہے وہ دور فرمائے اللہ رب العزت نوجوانوں کو نکاح کی طرح راغب فرمائی اور مرزنی سے بچنے کیلئے ایک اہم کام نوجوانوں سے کہتا ہوں وہ کرو صبح اٹھنے کے بعد نین نہیں آرہی تو بستر میں بے سود مت پڑو شیطان نفس میں برے برے خیالات ڈال کر آپ کو مرزنی کی طرف مائل کرتے اور اسی طرح رات کو دیر تک موبائل پر فہش چیزیں مت دیکھا کرو پرنہ شیطان اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو آپ کو گناہ کی طرف مائل کریں گے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائیں